بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پلاک جیسے استرنے باختے ہفرت بھائیں اور پارٹن کیا کریں bat ہی د 있지 یہ ہے اور ailہ آڈلایا جائے جہاں آمنیں دب باز میں دوسر کے اندر پہ POW تند میں د procedures کی رکھنے کے ساتھ 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 سوال دیکھیں پھر خلال ضرور ظاہر ٹاکھا پھر جب آپ نے یہ تو آپ نے اسی طرح سے بے اپنا کر رپس کھونے پھار جائیں گے یک پ�� ج SHD جب جیسے ہیں between the atmosphere and water sample اسی نہیں مستود. پھر آپ نے کیا کردہ��نا اس کو place the sample stroped bottle in the bright sunlight and allow the plant to photosynthار for 2h تو دو گھنٹے کے لئے آپ نے اس کو دود میں رکھنا ہے تاکہ photosynthesis کے result کے result میں oxygین بنے وہ oxygین water کے اندر dissolve اس کام determination کرسکے تو 2nd step کے اندر کیا کریں گے fixation of minority oxygین کریں گے اس کے لئے مختلف قسم کے solutions ہوں وہیں اس لئے 2れる were open the bottle and add 2 ml of manganese sulfate to the collection bottle by inserting the calibrated piped just below the surface of liquid. جب آپ نے اس کے اندر 2 ml manganese sulfate ڈالنا ہے تو آپ نے water کی surface کے اندر enter ہوں گے یعنی کی piped water کی surface سے اندر ہو پھر آپ نے اس کے اندر insert کرنا ہے اگر آپ پھر آپ نے اس کے اندر insert کرنا ہے اس کے اندر put کر دنے ۔ if the reagent is added above the sample you will introduce oxygen into the sample اگر آپ اوپر سے ڈال رہے ہیں تو اکسیجن کی ماؤنٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گی تو آپ نے جب اس کو پور کرنا ہے آپ نے جب اس کو پور کرنا ہے تو آپ نے اس کو سلوالی سکویز کرنا ہے تاکہ کہ کوئی ایئر ببل کی جرنیشن ہے وہ نہ ہو سکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو ایمال اف الکیلی پوتاسیم آئیوڈائیڈ ایزائیڈ ایو ہیزیاں تک اندر جس طرح آپ نے اس کے اندر مینگانی سلفیڈ ڈال ہے اسی دن آپ اس کے اندر کتاسیاں میوڈائیڈ ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے with care to be sure that no air is introduced mix the sample by inverting several times آپ اس کو الٹا سیدھا کر کے mix کر سکتے ہیں یا آپ mixing کے لیے کسی شیکر کو بھی use کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ make sure کر لینا ہے کہ اس کے اندر کوئی air bubble نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی air bubble ہو تو آپ نے اس کو ضائع کر دینا ہے اور ایک next جو experiment ہے وہ آپ نے شروع کرنا ہے اگر آپ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں potassium iodide ڈال دیتے ہیں manganese sulfate ڈال دیتے ہیں اور اس کا color جو ہے وہ brownish orange آ جاتا ہے تو it means اس کے اندر oxygen ہے وہ present ہے اگر یہ brownish orange color نہیں دے گا تو it means اس کے اندر oxygen ہے وہ present نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو رکھ دینا ہے اور wait کرنا ہے till the flock has settled to the bottom mix the sample by turning it upside down several times and let it settle تو ایک دفعہ رکھیں گے وہ settle ہو جائے گا اس کو دوبارہ mix کریں گے پھر اس کو رکھیں گے پھر جب وہ settle ہو جائے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے اندر 2ml concentrated sulfuric acid ڈالنا ہے اور آپ نے پھر اس کو carefully stopper the bottle and invert several times to dissolve the flock تو جب اس کو 2ml sulfuric acid ڈالیں گے وہ ڈالیں کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے mix کرنا نہیں اتنا mix کرنا ہے کہ اس کے اندر precipitation تھی وہ اچھی طرح سے اس کے اندر mix ہو جائے جب وہ اچھی طرح سے mix ہو جائے گی تو یہ point ہے جب وہ آپ کا sample fix ہو چکا ہے fix سے کیا مراد ہے کہ اب اس کے اندر جو oxygen تھی اب وہ وہاں سے liberate نہیں ہو سکی وہ اب sample کے اندر ہی دے گی اور آپ اس کو تقریباً 8 hours کے لیے save کر سکتے ہیں تو 8 hours سے پہلے پہلے آپ کیا کریں اس کی titration کریں titration کرنے کے بعد اس کے اندر کتنی amount اس کو آپ calculate کر سکتے ہیں تو یہ second step تھا ہماری procedure کا procedure کا جو third step ہے وہ ہے titration titration کے اندر کیا آپ کریں گے کہ جو آپ نے sample prepare کیا ہے اب اس میں 100 ml لے لیں 200 لے لیں یہ جتنا چاہتے ہیں آپ نے لیں یہاں پہ ہم example کے طور پہ 100 ml take 100 ml water sample from the bottle and titrate it with 0.01 normal sodium thiosulfate titrate کرنا ہے اور آپ نے titrate کرنا ہے جب آپ جیسے جیسے آپ titrate کریں گے تو میکچے سے جو پنیکل فلاسک اس کو آپ نے stirrer کرتے رہنا ہے یا اس کو آپ نے shake کرتے رہنا ہے تاکہ جو ھوٹیم تھائیو سلفیڈ کی mixing ہے وہ water sample ساتھ ہوتی رہے اور آپ نے اس کو کب تک titrate کرنا ہے اس وقت تک titrate کریں جب اس کا color ڈرونیش سے pale star color نہیں آجاتا جب pale star color آجائے گا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے اندر 2 ml star solution ڈالا ہے اور اس کو آپ انڈیکیٹر کے طور پر use کر رہے ہیں یہ انڈیکیٹر کے طور پر ایک blue color دے دے گا blue color دینے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے titrate کرنا شروع کر دینا ہے sodium thiosulfate کے ساتھ تو continue slowly titrating until the sample turns clear as this experiment breaches the end point it will take only one drop of the titrate to eliminate the blue color تو اس کا end point ہوگا وہ clear ہوگا transparent ہوگا جب water آپ کا water sample transparent ہو جائے it means کہ اب وہ end point آگیا تو end point جو ہے وہ ایک single drop سے بھی آ جاتے اس لئے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب آپ last جو end point قریب ہو تو آپ titration اس کو slow کر دیں اور اچھی طرح سے mix کر دیں اگر آپ ایک drop اس کے اندر جو ہیں وہ گرہتے ہیں اس کو پہلے اچھی طرح سے mix کر لیں اس mix کرنے کے بعد آپ کو دوسرے drop کرائیں اور blue color کو بہتر طریق سے judge کرنے کے لئے یہ suggestion ہے کہ آپ نیچے white sheet یا white paper رکھ لیں جو آپ کو بہتر indication دے رہا ہو کہ اس وقت آپ کے water sample کا color کیا ہے تو اس وقت it is suggested that take 3 readings and record the mean volume of this sodium thiosylvade اگر آپ 3 readings لیتے ہیں تو اگر ایک لیں تو یہ سجیشن یہ ہے کہ آپ 3 readings اور اپلائی کریں تو oxygen per liter of sample کیا ہے اس کو calculate کرنے کے لئے volume جو یوز ہوگا ملٹیپلائی کریں گے normality یا 0.01 normal اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہندر سے ڈوائیڈ کر دیں گے سیمپل او واتر سے جو کہ ہندر ایمل ہے اگر ہم اس کی equation کو ڈسکس کریں تو ہمارے پاس یہ پہلا جو سٹپ ہوتا ہے سب سے پہلے واتر سیمپل کے اندر منگانیز فید ڈالتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ منگانیز oxygen کے ساتھ react کرتی ہے اور منگانیز اکسائیڈ بنا دیتے ہیں جب منگانیز اکسائیڈ بن جاتے ہیں تو آپ پھر دوسرا اس کے اندر solution ڈالتے ہیں جس کو ہم الکلی پٹاسیوم ازائیڈ آئیوڈائیڈ کہتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں آئیوڈائیڈ آئین پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو آئیوڈائیڈ آئین ہے یہ مینگانیز اکسائیڈ کو دوبارہ مینگانیز 2 پلس کے اندر آئیوڈائیڈ آئین وہ آئیوڈین کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اب یہ جو آئیوڈین یہاں پہ بنی ہے یہ بیسیکلی انڈیکیشن ہے کہ اس کے اندر کتنی اکسیجن اب ہم نے آئیوڈین کو کلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ کتنی ہے کیونکہ اگر آئیوڈین کلکولیٹ ہو جائے گی تو پتا چل جائے گا کہیا کیونکہ اکسائیڈ کتنا ہے اگرë اکسائیڈ کا پتا چل جائے گا توقور دیا گا کہ ایس کے اندر کتنی کے ساتھGraد کرتے ہیں تو تو ہمارے یہاں پر اگر دو آئیوڈائیڈ آئین جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں تو یہاں دو تھائیو سلپیڈ جو ہیں وہ یوز ہوں گے میں ایک آئیوڈین کے لیے دو تھائیو سلپیڈ یوز ہوں گے اور دو ہی آئیوڈائیڈ آئین بنیں گے اور اس طرح سے یہ سارا جو پرنسپل ہے یہ اپنی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اس کی کلکلیشن کی طرف آئیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تھائیو سلپیڈ کی ویلیو آئی ہے وہ 11 ہے پھر 10 ہے پھر 11.5 اگر اس کے لے لیں یہ 10.83 اگر ہم اس کے پر اپلائی کریں تو ہمارے پاس 10.83 ویلیم ہے تھائیو سلپیڈ کا ملٹیپلائی کی ہے ہم نے 0.01 اس کا یہ نورمالٹی ہے ہندر سے ملٹیپلائی کر کے ہم نے اس کو ہندر سے ڈوائیڈ کر دیا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم نے وہ ویلیم ہے جو ملٹیپلائی کر کے لیا تھا ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ 0.11 ایمل پر لیٹر آئے گا یا ہم اس میلیگرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ 0.16 میلیگرام پر ایمل یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو اس طرح سے ہم ڈیزول جو اکسیجن ہے ویلیم ہے اس کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ایمل بھی کر سکتے ہیں اور میلیگرام کے اندر اس کی کنسیٹیشن بھی فائنڈ کی جا سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی thank you very much موسیقی